جو ٹیکرز پہ اٹیک کیا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جہاں جو ٹیکرز آ رہے ہیں وہ بیسیکلی جہاں کی جو اکانومی ہے جامو کشمیر کی وہ بہت بڑی ہارٹیکلتیر کے ساتھ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اور دوسرا ٹورزم کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اور ملیٹنٹس جو پاکستان کی ایجنسیز کے اشارے پر اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کس نہ کس طریقے سے جہاں پر دونوں کو چوٹ پچائی جائے دونوں کو نقصان پچائی جائے اسی طرف یہ دونوں کے دونوں جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ ایک قسم کمان لیجیے کہ لوگوں کی روجی روٹی کے اوپر اٹیک ہے ہم لوگوں نے اس کی تبتیش جو ہے اس میں جی ایڈنٹیفکیشن ہو چکی ہے ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے اور اس میں ہمیں معلوم ہے کہ کون کون لوگ اس میں انوالو ہیں پہلے والے میں میں نے بتایا تھا کہ کون لوگ انوالو ہیں اور جس کو ٹاور کو ڈیمج کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی ایک مالی یہ جہی ہے کہ جہاں نقصان پچا کر کے اس کو لوگوں کو یہ سبدائیں ہیں جس میں روشنی پانی بگلی سڑکیں جہی چیزیں ہوتی ہیں ان کو نقصان پچانے کی کوشش ہے وہاں پر اور قدم اٹھائے گئے اس ایریہ میں اور مجھے امید ہے کہ جلد ہی یہ کیس جو ہے وہ بھی کریک ہوگا سب سے پہلی ہماری پریارٹی تو یہ ہے کہ لوگوں کا جو سیب کا کاروبار ہے جو ملٹن کا مقصد ہے کہ اس کو نقصان پچائیں اس پہ کام آگے نہ ہو تو ہماری کوشش ہے اس لیے کل بھی ہمارے پولیس کی ٹیم وہاں پر دورہ کیا تھا اپنے علاقے کو دیکھا تھا اور باقی جو اور قدم اٹھانے کی جرورت ہے اس کے اوپر کل قدم اٹھائے بھی گئے اور بھی گور کیا گیا اور ہم لوگ جرور پبلک کو جس میں جو ہماری جرورت ہے جہاں جہاں پر حالانکہ دول دراج کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر سب جگہ پر اس رکشہ کے انتجام بلکل انٹیریز میں کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے مگر پھر بھی مجورٹی جگہیں جہاں پر ہم لوگ جو کور کر سکتے ہیں ان کو کور کر رہے ہیں